بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں غزوہ خیبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پہلے تو ایک بات تو میں عرض کروں کہ اللہ نے توفیق دی اور کچھ برس پیشتر میں اور میری آلیہ مرہومہ جو تھے وہ دونوں رمضان پاک میں وہاں تھے اور ہم خیبر کے قلعہ پہ خود گئے اور میں اوپر چڑھ کے گیا میں نے وہ دروازہ بھی دیکھا جس کو سید علیہ مرتضان اکھیڑا تھا اور میں تو حیران ہو گیا وہاں چڑھ کے جانا کتا بڑا مسئلہ ہے جنگ میں جبکہ دشمن اوپر ہوں آپ نیچے سے جا رہے ہوں تو وہ جو ہے نا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غناء نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری یہ قوت حیدری کا ایک مظاہرہ تھا جو اللہ نے ان کو قوت دی ہوئی تھی خیر وہ جب سید علیہ مرسان نے وہ دروازہ و خیڑا بعض مورنخوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کو بطورے ڈھال کے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور دائیں سے تلوار چلاتے رہے تھے تو وہ یعنی ڈھال جو ہوتی ہے وہ تو کلو دو کلو کی ہوتی ہے ساری اور کس طرح وہ اس کو جو تھے وہ استعمال کرتے رہے اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو رکھ دیا تو جگہ جب تبدیل کرنی تھی تو امام جلال الدسیوتی نے تو لکھا ہے چالیس آدمی لگ کے اس دروازے کو جہاں دوسری جگہ رکھے اور ایک روایت میں اسی آدمی جو تھے اور وہ قوت اللہ تعالی نے ان کو عطا کی ہوتی خیر جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی بڑا زبردست واقعہ کہ ایک صاحب جو ہے جب اللہ تعالی کرم کرتا ہے تو میں جیسے کہتا ہوں جہنم کی طرف اٹھتے ہوئے قدم جنت کی طرف چل پڑتے ہیں جب اللہ تعالی کرم کرتا ہے تو قوے سنم کی طرف اٹھتے قدم جو ہوتے ہیں وہ سوہ حرم چل پڑتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک حبشی غلام ہے اور وہ اہل خیبر کا ملازم ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمان حملہ آ بر آ گئے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے بھائی نکل کے یہ ایک بڑے سردار کا جو تھا ریور چرایا کرتا تھا یہ ان سے کہتا ہے کہ کیا حیکن سے لڑنے جا رہے ہیں انہیں کہا ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہتا ہے میں نبی ہوں وہ اپنے ساتھیوں کو لے پہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے جب اس نے یہ بات سنی تو وہ پہلے سنتا رہتا تھا یہودیوں سے کہ ایک نبی آئیں گے آخر زمان وہ اس طرح وہ سارے واقعات سنتا تھا اس کے دل میں فوراں اللہ تعالی نے جب کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو بلے شالہ مالہ بلے آرابدہ کی پڑھنا ادھرو پٹنا دھو دھر لانا تو وہ اس طرح کا معاملہ ہوا وہ ریور لے کے باہر آیا چرانے کے لیے جب باہر آیا تو آ کے سیدھا نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں پیش ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں آپ کی دعوت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں یہ میری دعوت ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت وحدہ اللہ شریف کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اس علام نے پوچھا کہ اگر میں یہ جو ہے اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی نبی آخر زمان ہیں آپ پہ ایمان نہیں آؤں تو مجھے کیا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کراکفہ پھر تمہیں ایمان لے ہے تمہیں جنت ملے گی تو وہ اب غلام جو ہے یہ سن کے وہ کلمہ پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکتس پہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو بھیڑے ہیں فلان سردار کی کافی سارا ریوڑ ہے تو اس کا میں کیا کروں اب دیکھئے یہ کردار کی عظمت کی بلندی اور یہ دیکھئے امانت کا تصور اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ ان بکریوں کو چونکہ بطور امانت تمہارے پاس ہیں تم ان کو اس طرف کلے کی طرف کر کے اور ان کو چھوٹا سے کنکر مارو اور یہ خود بخود اپنے مالکوں کے پاس چلے جائیں گی تو بعض مورخی نے لکھا وہ مختلف سرداروں کی بکرییاں تھی جب یہ واقعہ ہوا تو یہ بھی موجزہ ہے کہ ہر بکری فوری طور پر اپنے مالک کی طرف بھاگ گئی ان کے پاس واپس چلی گئی اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور یہ میدان جانگ میں جاتا ہے اور یہ ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میری رنگت بھی بہت کالی ہے میرا پسینہ بے انتہا بدبودار ہے میرا چیرہ بھی ایسا ہے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میرا کیا ہوگا اس طرح کے آدمی کا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا خاص کرم کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی جب یہ جا کے وہاں پہ جہاد اس نے شروع کیا بڑی دلیری سے لڑا ایک تیر اس کو آ کے لڑا جس کی ویسے یہ شہید ہو گیا اب دیکھیں ایک سجدہ اس نے نہیں کیا ایک نماز نہیں پڑی کوئی زکاة نہیں کوئی حج نہیں کچھ نہیں کیا اس نے اور یہ شہید ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد جو مسلمان مجاہدین وہ اس کو اٹھا کے جو تھے اسلامی لشکر کی طرف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے خیمے میں لے جاؤ میرا جو خیمہ اس میں اس کو لے جاؤ جب وہاں خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور رشاد فرمایا آپ نے کہا بشی غلام تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے تیری بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے اور تیرے مال کو بہت بڑھا دیا ہے تو کہتے ہیں مورخین کہ اس کا چہرہ اس غلام کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے چاندی ہوتی ہے اور انوار اس کے چہرے سے پھوٹے اس کی پچانی پر نوری نور پھیل گیا تھا اور اس کے پسینے سے اتنی مشک و عمبر کی خوشبو آنی شروع ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابھی ابھی دیکھا دو ہوریں میں نے دیکھی جو اس کے چہرے سے جو گرد و غبار تھا اس کو صاف کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو خاک کو لود کرے جس نے تیرے چہرے کو حبشی غلام کے چہرے کو گردہ لود کیا ہے اور اس شخص کو اللہ حلاق کرے جس نے تجھے شہید کیا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوتی ہے نا قربت حضور کا عشق وہ دیکھیں نا جس کے پسینے میں بو ہوتی ہے اس کو بھی پھر کیسے خوشبو بدل جاتا ہے اب دوسرا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ حضرت بشر بن برا جب یہ فتح ہو گئی نا تو ایک عورت جو تھی اس کے چونکے عزیز و عقارب قتل ہوئے تھے تو اس نے بڑے طریقے سے رسول اللہ اس کو دعوت دی کھانے کی اور اس نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ کو کیا پسند ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بکری کا ہوتا ہے بازو وہ بہت آپ کو پسند ہوتا ہے تو اس نے وہی پکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسولتیں یہ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے جو ہی پہلا لکوہ گوشت کا ٹکڑا موں میں ڈالا تو گوشت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میرے اندر زہر ہے آپ اس کو تھوک دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوک دیا تو ان کے جب چہرے کے جو آثار بدلنے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم تھا مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں زہر ہے لیکن آپ کی بارگاہ کا عدب تھا میں نے سوچا کہ اگر میں اس لکمے کو تھوکتا ہوں باہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاس پسند طبیعہ جو ہے اس پہ کہیں بوجھ نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے تھوکنا گوارا نہیں کیا میں نے زہر کو اندر نگل لیا ہے یہ ہے صحابہ اکرام کی محبتیں اور ان کا عشق رسول کو وہ اپنی جان جو ہے وہ اس کی پروانی کرتے اور کیا وہ لوگ تھے جی کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں یہ بہت عظیم لوگ تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم صحابہ اکرام کے عشق رسول کا کوئی ایک جگنو کوئی ایک چمک کوئی ایک جو ہے ہمیں ذرہ عطا ہو جائے تو ہماری آخرت سمر جائے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا مہدو فاداری نصیب فرمائے مل کے لا لگانگے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم